دوستو سب سے پہلے لائب پروف دیکھ لیجئے سفید بالوں کو کالا کر دے گا بلکل جڑ سے کالا کرے گا وہ بھی نیچرل طریقے سے ماتر اس نسکے کا استعمال کریے اپنے بالوں میں اور آپ دیکھنا آپ کے بال نیچرل طریقے سے کالے ہو جائیں گے آپ کیمکل والی چیزوں کو لگانا بھول جائیں گے اپنے سفید بالوں کو اور یہ دیکھئے بلکل آپ کے بال جیسے کی آپ اس نسکے کو لگائیں گے سفید بال گائب کیسے ویڈیو میں بنے رہی ہے ویڈیو میں بتاؤں گی آج میں آپ کے لئے اتنا اچھا نسکہ لے کر گئے ہوں جو کہ آپ کے سفید بالوں کو کالا بھی کرے گا گھنا بھی کرے گا اور ساتھی ساتھ اگر کسی سادھی پارٹی میں جا رہے تو ترنت آپ اس کا استعمال کر کے سادھی پارٹی میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو نسکہ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلی سامکری لینے ہوگی چائے کی پتی تو دو سے تین چمچ آپ کو لینا ہے چائے کی پتی اور اس کے بعد لینا ہے آپ کو رائی یہاں پر میں نے موٹی والی رائی لیا ہے یعنی کی بڑی والی رائی یعنی کی ماشٹرڈ سیٹس ٹھیک ہے یعنی کی سرسوں لینا ہے موٹی والی تو دو چمچ یہاں پہ آپ کو سرسوں لے لینا ہے اب دونوں چیزوں کو لے کر کے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے بلیک ہونے تک اس کو ہمیں بھوننا ہے دھیمی آنچ میں دوستو چائے کی پتی میں ہوتا ہے بھرپور ماترہ میں کیفین جو کی بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا بند کرتا ہے بالوں میں چمک لاتا ہے بالوں میں ایک بار میں ہی آپ کے بالوں میں کلر لائے گا نیچرل کلر لائے گا آپ کے سفید بالوں کو یہ کالا کر دے گا یعنی کی آپ کو ایک بار میں ہی ریجنڈ دکھنے والا ہے اور یہ جو ماشٹرڈ سیٹس ہے بھئیہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اس کو اپنے سفید بالوں میں لگائیں گے تو آپ کے بالوں سے کالاپن اترے گا ہی نہیں آپ کسی سادھی پارٹی میں جائیے کسی بھی فنکشن میں جائیے اور آپ کے سفید بال ہیں تو بھئیہ مارکیٹ والا کیمکل والا ڈائی لگانا چھوڑ دیجئے اس کو لگائیے اور دیکھنا آپ کسی بھی سادھی پارٹی میں جائیے بلکل بھی نہیں چھوٹتا ہے آپ کے ایک ایک بال کالے ہو جائیں گے اور وہ بھی بینا کسی کیمکل کی تو آپ کو کیا کہنا ہے دونوں چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے دھیمی آنچ میں تیج آنچ میں بلکل مت بھونجنا نہیں تو پھر یہ جن جائے گا دھیمی آنچ میں بھونیے گا جیسے جیسے آپ اس کو دھیمی آنچ میں بھونیں گے تو اس کا تیل اوٹومیٹک ریلیج ہوگا چلیے میں آپ کو ایک دانہ مسل کر کے دکھا دے رہی ہوں رائی کا یعنی کی سرسوں کا تو یہ دیکھے سرسوں کا دانہ میں مسل رہی ہوں اپنی انگلی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا already تیل ریلیج ہو چکا ہے اور یہ اس کا کالاپن جیسے ہی لگتا ہے ہاتھوں میں میں اپنے ہاتھوں میں بھی دکھا رہی ہوں میں ابھی لگا کر کے بھی دکھاؤں گی آپ کو تو یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں چھوٹتا ہے اگر آپ اپنے بالوں میں لگا کر کے کہیں بھی پارٹی میں جائیے سادی میں جائیے چاہے باریس ہو جائے آپ دیکھنا آپ کے بالوں سے ایک بھی کالا پر نہیں ہوترے گا اب بھئیہ کسی کے بال سفید ہیں تو روز روز آپ کیمکل والی چیزوں کو لگائیں گے تو کیا ہوگا بالوں میں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میں پانی ڈال کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں رگڑ کے بھی دکھا رہی ہوں بلکل بھی ٹسٹ سے مس نہیں ہوا کالا کالر بلکل بھی کالا کالر چھوٹا نہیں ہے اور پانی بھی بلکل ساف ہے میں جگہ جگہ پر آپ کو لائپ روز دے رہی ہوں آپ لائپ روز مانگتے ہیں تو یہ لیجے لائپ روز تو یہاں پہ میں نے اس کو کیا کیا ہے مکسی کے جار میں ڈال دیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد میں اور اس کو اب میں باریک پاورڈر بنا لوں گی ٹھیک ہے اس نے باریک پاورڈر بنانا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موٹا ہے پہ پاورڈر تو آپ اس کو چھان لیجئے تو دوستو آپ سبھی لوگ آئے ہیں بیوٹی ٹپس نمبر تھا چینل پر اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو میں شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اگر آپ بلکل نئے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ میری نئی ویڈیو آنے والی دیکھ پائیں گے میں ساری ویڈیو اچھی لے کر کے آؤں گی اور لائپ روپ کے ساتھ لے کر کے آؤں گی ایسے لے کر کے نہیں آؤں گی چلیے تو میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں یہ کتنا باریک بن چکا ہے تو مجھے تو چھانے کی کوئی جرورت نہیں ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں میں ایک بار یہ پاورڈر لگ گیا ہے تو بلکل بھی نہیں چھوٹ رہا ہے جبکہ میں نے آپ کو دھو کر کے بھی دکھا دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کریے گا جب اس کو بنائیے گا تو آپ تھوڑا سا ہاتھوں میں گلپس پہن لیجئے تو اب اس پاورڈر کو آپ کو کیا کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک بار میں اس کو بنا کر کے اسٹور کر لیجئے یا پھر آپ اس کو ایک بار میں گھول کر کے کسی ڈگبی میں بھر کر کے رکھ سکتے ہیں یعنی کی پیشٹ بنا کر کے تو چلیے میں آپ کو ایک چمچ کا دکھا دیتی ہوں کیسے اس کا تیار کرنا ہے یعنی کی نسخہ تو اس کے لیے ہمیں ایک چمچ پاورڈر لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس میں ڈال دیں گے ناریل کا تیل تو یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے ناریل کا تیل قریباً دو چمچ ناریل کے تیل میں بھرپور ماترہ میں بیٹامنس ہوتا ہے ملنس ہوتا ہے بالوں کی جڑوں کو مجبوط بناتا ہے کالا بناتا ہے بالوں میں ڈینڈر بگرہ ختم کرتا ہے بالوں کو موسٹرائزر دیتا ہے اور اس میں جو ہم نے چائے کی پتی کا استعمال کیا تھا دوستو اس میں تمہیں آپ کو بتایا ہے کہ چائے کی پتی میں بھرپور ماترہ میں کیفین ہوتا ہے بالوں کو لمبا گھنہ بناتا ہے ساتھی ساتھ بالوں کو کالا بھی کرتا ہے نیچرل کلر لاتا ہے اور ایک بار میں ہی آپ کو کلر دے گا آپ سامیل لوگ جانتے ہیں کہ اگر چائے کی پتی کا پانی گر جائے کہیں تو بلکل جم جاتا ہے تو آپ جب اس کو لگاؤ گے تو بلکل بلکل کلر آ جائے گا ماشٹرڈ سیڈ اس میں تو ہم بھئی ہے سرسو کا تیل مل جائے گا فل سود اور آپ کے بالوں کو کالا کرنے میں بہت تیجی سے مدد کرے گا تو یہاں پہ ہمیں تو سرسو کا تیل تو ملی چکا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سرسو استعمال کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے ناریل کا تیل تو بھائی ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ نسخہ بن گیا ہے پاور فل آپ کے بالوں کی جڑوں کو مجبوط بنائے گا اب سنیے میری بات بالوں پر اس کو لگانا ہے کیسے لگانا میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گی تو یہ آپ کے بالوں کو کالا کرے گا گھنا کرے گا بالوں کی جڑوں کو مجبوط بنائے گا اگر آپ کے دو موہے بال ہیں تو اس کو بھی صحیح کرے گا بالوں کا ریپیئر کر دے گا اور بالوں کا پیچ لیبل بڑھائے گا آپ کے بال جڑ سے لیندھ تک اتنے چمکدار ہو جائیں گے اتنے کالے ہو جائیں گے کہ آپ تو بھئیہ بھولنے والے ہیں کہ سپید بھال تھے بھی کی نہیں بھی بہت اچھا نسکہ ہے دیکھئے اگر آپ روز کیمکل والی ڈائی کا استعمال کرو گے تو بھائی آپ کی آنکھیں چلی جانے والی ہیں سچ میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ کی آنکھیں چلی جائیں گے تو اگر اندار نہیں ہونا ہے تو گھرے لو چوجے کا استعمال کریے اس کا ریجر تھوڑا ٹائم لیتا ہے لیکن اس تھائی روپ سے آپ کو ملے گا اب یہ دیکھئے اس نسکے کو اگر آپ کئی سادھی پارٹی میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیسے یوج کرنا ہے آپ کے سفید بالے تو اس کو لگائیے اپنے بالوں میں میں نے آپ کو یہ دیکھے لگا کر دکھا رہی ہوں اپنے بالوں میں لگا کر کے آپ کو رگڑ دینا ہے ٹھیک رگڑنے کا مطلب یہ نہیں بہت تیج ہاتھوں سے بلکل سوپٹ ہاتھوں سے آپ مساج کر دیجئے آپ دیکھنا آپ کے ایک ایک سفید بال بلکل کوٹ ہو جائیں گے یعنی کالا ہو جائے گا ایک ایک بال اب آپ کو کئی سادھی مجھانا ہے تو اس کو لگا کر کے آپ کو مساج کر دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد میں آپ کو سمپل پانی سے ساپ کر لینا ہے اور پانی سے ساپ کرنے کے بعد ٹوگل سے دھو لیجئے تو اتنا پروسس آپ کو کرنا ہے ہمیشہ ہی اگر آپ کوئی سادھی پارٹی میں مجھا رہے تو اس میں بھی آپ کو لگانا ہے اور بیسے آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کریے اپنے بالوں میں آپ دیکھنا کچھ دن کے پریوک سے آپ کے بال جڑ سے کالے ہو جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو لگانا ہے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو پانی سے ساپ کرنا ہے اپنے بالوں کو اگر آپ کے بال گندے ہیں تو آپ پہلے اپنے بالوں میں سیمپو کر لیجئے اور اس کے بعد میں اس نسکے کا استعمال کریے گا آپ اس کو کیا کر رہے ہیں پانی سے دو لیجئے اور اس کے بعد میں دو دن تک کے لیے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے آپ کے بال نہ تو چپ کہیں گے کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ کے بال ہمیشہ کھلے کھلے رہیں گے جیسے کہ آپ تیل میں نہیں لگاتے ہیں تو بیسے ہی کھلے کھلے آپ کے بال رہیں گے کوئی یہ بھی نہیں پتا کر پائے گا کہ آپ نے اس میں تیل بھی لگایا ہے کیونکہ اتنا سوکھی جائے گا بہت اچھا ہوتا ہے اور پتا بھی نہیں چلتا ہے اور پھر دو دن کے بعد میں آپ کو سیمپو کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو لیکن اس سے کوئی دکت نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کبھی سفید دیکھیں ہی نہیں تو بھائیہ اس کو ایک بال لگا لیجئے لگا کر کے بس میں نے آپ کو بتایا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑیے اور پانی سے دو لیجئے سیمپو مت کریے گا پھر آپ دیکھنا آپ کے بال ہمیشہ کالے دیکھیں گے آپ کے ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بال سفید دیکھیں اگر آپ کو بسواص نہ ہو تو کر کے دیکھ لینا آپ کو پتا چل جائے گا بس آپ اس کو لگائیے اور لگا کر کے بالوں میں سکھا دیجئے تین سے چار گھنٹے سکھ جائے گا تو یہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے گا تو آپ اس کے کا استعمال کریے اور اپنے بالوں کو ہمیشہ کے لیے کالا کریے ہفتے میں دو بار جرور استعمال کرنا دو سے تین بار اور کچھ دن کے پریوک سے آپ دیکھنا آپ کو پھر اس کی لگانے کی کوئی جرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کے نیچرل طریقے سے بال آپ کے جڑ سے کالے گھنے اور مجبوط ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں